بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بکر عید کی بہت ہی سپیشل ریسیپی کچھے کیمیا کے کباب اور بکر عید پہ تو تقریباً ہر گھر میں ہی بہت شوک سے بنایا جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں تو یہ کباب میں نے کس طرح سے بنائے ہیں اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کو دے رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو یہاں میں نے جو ہے بیپ کا کیمہ لیا ہے آپ کے جی اور اس کو میں نے مشین سے نکلوا لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ دو عدد میڈیم سائز کی پیاز تھی اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور ایک مرمل کے کپڑے میں ڈال کر اس کا سارا بانی میں نے چوڑ لیا تھا تو یہ دو عدد پیاز ہیں اس کو میں نے کیمہ میں شامل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ہے یہ فریز کی ہوئی ہے میرے پاس ہری مرچوں کا پیسٹ ہے تو یہ ون ٹیبل اسپون میں نے یہ ہری مرچوں کا پیسٹ لے لیا اور یہ فریش ہری مرچوں کا پیسٹ لے لیا تھا دو سے تین عدد تھی ان کو بھی چوب کر لیا تھا اور چھوٹا سا عدد رک کا ٹکڑا لے کر اس کو بھی چوب کر لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون کے برابر یہ عدد رکھ ہے اس ساری چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں اور یہاں جو ہے یہ میں نے دو ٹیبل اسپون بیسن لیا ہے اور اس کو تبعے بار ہرکا سا بھون لیا تھا اس کو بھی کیمہ میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کے اندر یہ ہے ون ٹی سپون لیسان عدد رک کا پیسٹ ون ٹی سپون میں نے چوب کر کے ڈالی تھی عدد رک اور یہ لیسان عدد رک کا پیسٹ جو ہے یہ بھی ون ٹی سپون لے لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ڈرائی مسائل لیا ہے تو اس میں میں نے یہ ڈیر ٹیبل سپون یہ سابو دھنیا لے لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکا سا بھون کر اور اس کو موٹا موٹا سا دردرہ سا کوٹ لیا ہے اسی طرح سے ون ٹی سپون یہ سا پیسٹ جیرا ہے اس کو بھی ہلکا سا بھون کر دردرہ سا کوٹ لیا تھا پیسا ہوا گرم مسائلہ ، دو چھوٹکی لیا ہے اوریج پھوٹ کلر اس کے علاوہ 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں سارے مسائلہ اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں یہ کیمے کے اندر یہ سب سارے مسائلہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہرا دھنیا ہے اور اب کیمے کی بائنڈنگ کے لئے میں نے لیا ہے ایک ادد انڈا اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کر میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کے علاوہ میں نے اس میں بیسن بھی شامل کیا تھا کیمے کی بائنڈنگ کے لئے تو بیسن اور انڈا یہ دونوں چیزیں ہی میں نے بائنڈنگ کیلئے استعمال کی ہیں اور انڈا شامل کرنے سے ہماری کباب بہت سوفٹ بنتے ہیں اور اب باری ہے اس کو مکس کرنے کی اور مکس کرنے سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں کو اسپا wow ہے اور ہاتھوں کی مزد ہے ہی اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے اور خدا ہے اور تقریباً کوئی پانچ منٹ تک میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے میکس کیا ہے اور اچھی طرح سے جب تک مسائلے مکس نہیں ہوں گے نا تو کی میں میں سارا مکس نہیں آئے سارے مسائلے مکس کرنے کے بعد ممسکر ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے کوئی تقریب 4 آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو کم سے کم بھی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ضرور بھی آہدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون آئل اور ایک چھٹکی جو ہوں اس کے اندر میں ڈالا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا جو میں نے ڈالا ہے تو یہ ہمارا کوچھ گلانے کا کام بھی کرے گا کیونکہ کھیما ہمارا کچھا ہے اور دوسرا جو ہے یہ میٹھا سوڈا ڈالنے سے ہی ہوگا کہ یہ جو کباب ہمارے بنیں گے دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد بھی میں اس کی بہت اچھی طرح سے مکس کروں گی تو دو سے تین منٹ ٹک میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے کیونکہ جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنی ہی اچھے جو ہے سارے مسالوں کا پلیور کباب میں آئے گا تو اب جو ہے میں نے اپنے ہاتھوں کو دیس کر لیا ہے ہلکاسا معاوی لگائیں گے ہاتھ پر اور بس تھوڑا سا پورشن لے کر اس کو کباب کی شیف دے لیں گے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیف اس کو دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو اس کے بنایا جاتے ہیں وہ اسی طرح سے یہ گول کباب بنایا جاتے ہیں چاہے وہ چپلی کباب ہوں یا تو اول شیف میں یا اس طرح سے گول تو میں نے یہاں جو ہے اس طرح سے یہ گول کباب بنایا ہے لیکن کباب بناتے وقت بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو بہت زیادہ موٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ فرائی ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ موٹے ہو جاتے ہیں اور ابھی اس کو دیکھیں میں نے بہت ہی پتلا پتلا سا اس کو بنایا ہے اور ابھی جب فرائی ہوں گے تو اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہو جائے گا اور یہ تھوڑے سے موٹے بھی ہو جائیں گے یہاں اسی طرح سے جو ہے میں نے کباب بنا لیا ہے پھر ایک فرائی پین میں میں نے آئیل گرم کرنے کے لیے بھی رکھ دیا ہے آئیل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل درمیانی آج پہ جو ہے میں نے اس کو آئیل کو گرم کیا ہے اور بس اب میں یہ کباب فرائی کر لوں گی اچھا تو یہاں کباب فرائی ہوتا ہو گیا ہے دو سے تین منٹ ہو گیا ہے اور اب جو ہے میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ اس کا بہت بیارا سا کلر آ گیا ہے ہلکہ ہلکہ گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور جیتا تر یہ کباب جب فرائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑے سے دار کلر کے ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو ہے ہم نے اس کے اندر یہ اورنج پوٹ کلر ڈالا تھا اس کی وجہ سے دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا سا آیا ہے اور یہ بالکل بھی کوئی ڈال کلر کی یہ بلک بلک سے نہیں ہوئے ہیں تو یہاں جو ہے کباب ہمارے دونوں سائیڈ سے فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا سا ان کا کلر آ گیا ہے اور یہ کباب فرائی کرنے میں مجھے کوئی چھے سا سات منٹ لگے تھے کیونکہ میں نے ان کو درمیانی آج پہ فرائی کیا تھا اور دونوں سائیڈ سے بہت اچھی طرح سے یہ فرائی ہو گئے ہیں اور اب جو ہے میں نے اس کو ایک پرائیٹ میں نکال لیا ہے اور اب اس کے ساتھ بنایں گے بہت مصدار سی چٹنی یا دھائی کرائیتا اور یہاں جو ہے میں نے ایٹیمارٹر کی چٹنی بنائی تھی اور آپ چاہیں اس پرائیتے کے ساتھ یا کیچاب چٹنی جو بھی آپ کا دل چاہے چٹنی بنا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ریسنی میری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دسترخان بھی ہمیشہ بھرا رکھے اور مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھے گا پھر ملیں گے نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ